کیا آپ کو یہ افغانستان کی خلافہ اواد اٹھائی کہ افغانستان کے ساتھ آمکات بہتر ہونے جائے یہ اس کا نشانہ بنائے گیا آپ کو جو ایڈیکشن ساتھ رہا ہے جس کے اقلافہ یہ تو تجزیہ کرنا بڑتا ہے کیا افغانستان میں امارت اسلامیہ امریکہ کے لیے واقعی قابل قبول ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہر قیمت پر ان کو کمزور کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں اور کمزور کرنے کے لیے ان کے پاس پاکستان جیسا مفید ٹول اور نہیں ہے اسی طریقے سے اگر ہم حماس کی بات کرتے ہیں امریکہ اور مغرب کی نظر کوئی ایک دہشتگرد تنظیم ہے امارت اسلامیہ بھی ابھی تک ان کے نظر دہشتگرد تنظیم ہے ابھی وہ بلیک ملس سے نہیں نکلے ہیں اب جب میں ان کے پاس جاؤں گا اور پاکستان کے تعلقات کی بہترین کے لیے جاؤں گا یا میں جاؤں گا اور فلسطین کے ساتھ ایک جہتی کے لیے میں جاؤں گا تو یہ ان کی جو خارج پالیسی ہے وہ اس کے بالکل متصادم ہے تو ظاہر ہے کہ پاکستان کے سیاست پر جب امریکہ اثر انداز ہوگا تو یہ چیزیں جو ہیں آپ اس کا تجزیہ کریں کہ کیا ہمیں نقصان پہنچانے میں ان کا بینفٹ ہے یا نہیں مولانا صاحب حکومت کی گرینڈ آئی لاغ کی بات کر رہی ہے رانہ صنع اللہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو رہا ہونا چاہیے نیم حمد نواز شریف بھی یہی چاہتے ہیں تو اگر حکومت گرینڈ آئی لاغ کو آگے بڑھاتی ہے تو آپ اس کا حصہ بنیں گے یا صرف تحریک انصاف سے بات کریں گے دیکھیں اس پہ ذرا وقت کا انتظار کرنا چاہیے ہر بات وقت سے پہلے کہہ ذرا مناسش نہیں مولانا صاحب جیسے بھی آپ نے فرمایا کہ دس بارہ سال کی تلقیاں تھی اور اب آپ سیاسی طور پر کہہ رہے ہیں کہ سیاسی لوگ دروازے کھلے رکھتے ہیں تو جو سب سے زیادہ پچھلے سات آٹھ سالوں میں آپ کی طرح سے جو انزام ہوتا تھا وہ فرمان کہ یہ یہودی لاغی ہے تو جب یہ سیاسی تلقیاں ختم ہوگی تو آپ ان کو یہودی لاغی سے دوبارہ مسلمان لاغی میں کیسے لکھئے ہیں ایک بات ذہن میں رکھیں اگر ہم نے برسغیر کی سیاست میں کسی کو انگریز کا ایجنٹ کہا ہے یا ہم نے عالمی سطح پر کسی کو امریکی ایجنٹ کہا ہے تو یہ انوان ہے یہ انوان ہے ایک گالی نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ جو عالمی سطح کا ایک ورلڈ وائٹ جو ایک نامیک نیٹ ورک ہے اور اس کے اوپر جو جوش کا ایک بارہ دستی ہے جب میں دیکھوں گا کہ میرے ملک کو بھی اس نیٹ ورک کے اندر ڈالا جا رہا ہے اور یہاں پر میں سود کے خاتمی کی بات کرتا ہوں اور میں مکمل عالمی سطح پر سودی نظام کے اندر جا رہا ہوں ان کی معیشت کے اصولوں کی مطابق چلوں گا تو اس سے میرے اختلاف ہوگا اب اس اختلاف کا انوان اگر یہ ہے کہ یہودی ایجنٹ تو اس کو گاری کیوں کہا گیا اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے تھا مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں اگر میں کہتا ہوں کہ قادیانیوں کو دوبارہ مسلم سٹیٹس پاکستان میں دینا یہ میرے تحفظات ہیں بجائے اس کے کہ آپ مجھے اس کے بدلے میں گالیاں دیں آپ مجھے مطمئن کریں میں پاکستان کا شہر ہوں میرے پیچھے کچھ لوگ ہیں ان کے ایک سوچ ہے ان کے تحفظات ہیں میں ان کے نمائندگی کر رہا ہوں اگر میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں مغربی تحذیب کو فروغ دیا جا رہا ہے اور ہماری اسلامی اور مشرقی تحذیب جو ہے اس کا خاتمہ کیا جا رہا ہے اس کے بدلے میں گالی دینے کی بجائے مجھ سے پوچھا جائے مجھ سے بات کی جائے سیاستدار کا کام یہی ہوتا ہے اگر میں نے آپ کے اوپر کوئی اتراز کیا ہے یا آپ کے ساتھ میں نے کوئی ایک تحفظات کا اظہار کیا ہے تو آپ کا فرد بنتا ہے کہ آپ کہیں فضل الرحمن یہ بات آپ کیوں کر رہے مجھے تاکہ جب میں آپ کے ساتھ میں اپری بات رکھوں تو آپ یا مجھے متپہن کر سکیں اس بات پر کہ میرا ایجنڈا نہیں ہے یا یہ کہ یہ میرا ایجنڈا ہے اور آپ کے مفات کے لیے ہے کچھ تو کر رہے پڑے گا نا جی تو یہ چیزیں جو ہیں ان کو سیاسی طور پر ہم لے رہے ہیں اور آج جب ان کے لوگ آئے ہیں اگر یہ لوگ بارہ سار پہلے بھی آتے تب بھی میرا یہی ایٹیچوڈ ہوتا اور اگر آج آئے ہیں تب بھی میرا بھی ایٹیچوڈ بہت شکریہ